السلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو ایر دو ویڈیو میں امید کرتے ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے خیئیت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ جب کبھی میں نئی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو ایزلی مل سکے اور یہ میں ابھی امی کے گھر ہوں اور بچے بس شام کا ٹائم ہے بچوں کو شام میں ہم فرنچ فرائز یا کچھ بھی دے دیتے ہیں اور ہم انجوائے کرتے ہیں وہاں باہر سے منگواتے ہیں ساموسے, رول, کچوریاں اور ہم روزانہ ہی یہی کہا رہے تھے کیونکہ امان میں یہ سب اتنا ملتا ہے لیکن وہ پاکستانی ٹیسٹ نہیں آتا جو پاکستان کے ساموسے اور کچوریوں میں آتا ہے تو روزانہ ہماری یہی روٹین تھی کہ شام میں ہم لوگ ساموسے, رول اور کچوریاں جالیبیاں وغیرہ منگواتے تھے اور وہی کھاتے تھے باقی میں اپنے بچوں کو نہیں دیتی تھی کیونکہ جب میں یہاں سے جاتی ہوں پاکستان تو ایک مہینہ تو پورا بچوں کی طبیعت خرابی میں نکل جاتا ہے الٹیاں موشن اور اسٹرمک پین گئی ہوتا رہتا ہے بچوں کو تو اس لیے میں سٹارٹنگ میں باہر کا کھانا آوائٹ کرتی ہوں ان کے لیے تاکہ اور زیادہ تبیت خراب ان کی نا ہو خیر یہ میں کچھ ڈریسس لائی تھی اور کچھ مجھے گفٹت ملے تھے تو میں نے سوچھا آپ لوگ ساتھ شیئر کروں یہ بہت ہی اچھا ہی کورٹن کے تھے ڈریسس اور کیونکہ سردیاں تھیں دسمبر کا یہ ویلاغ ہے ہاں میں اپلوڈ لیٹ کر رہی ہوں اور یہ دسمبر کا ویلاغ ہے اور یہ تھا ماریا بیکر دریس ڈرین کلر کا اور یہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا یہ شرٹ پیس ہے اور یہ ہے لائم لائٹ کی یہ بھی بہت پیاری ہے اور جو کہ میں نے سلوہ بھی لی اس کے ساتھ دوپٹہ اور شلوار میں نے سٹیچ لی لی تھی اور باقی یہ ہے ماریا بی کئی والا ڈریس یہ بھی بہت پیارا تھا اور یہ ایک لیلن کا ہے وہ ایک کورٹن کا ہے وہ دو کورٹن کے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک اور ڈریس ہے پنک کلر کا وہ بھی بہت پیارا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور یہ شرٹ دوپٹہ ہے یہ بھی سلوہ بہت پیارا لگتا تھا یہ لائم لائٹ کا ہے اور یہ لان کا ہے اور ساتھ میں یہ پنک کلر کا ڈریس یہ بھی ماریا بی کئی اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور جب اسٹیچ کروایا تھا تو بہت ہی مزی کا لگتا تھا یہ بھی بہت پیارا سوٹ تھا یہ تھری پیس ہے اور پھر ہم اس کے بعد چلے جائے تھے بولیورڈ مال کیونکہ ہیدرباد میں یہ ایک ہی مال ہے جہاں ہم جا کے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں میں آ گئی تھی بنیندہ پہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی تھی ایک میں نے یہ ڈریس لیا تھا یہ اسٹیچ تھا اور اسٹیچ کا پروپے بہت اچھی سیل تھی یہ مجھے ملا تھا فائف تھاؤزنڈ میں آپ کو سلا سلایا سوٹ پانچ ہزار میں مل رہا ہے تو کیا برا ہے اور یہ سارے سوٹوں کی رینج اتنی ہی تھی یہ بھی تھا شاید فور تھاؤزنڈ کچھ کا اور یہ کیج ڈریس لیا تھا یہ بھی فور تھاؤزنڈ نائن ہنڈریٹ کا ہوگا تو میں نے سارے تھری پی سوٹ لیے تھے اور اسٹیچ چھے تھے میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں سردیوں کے کپڑے لوں کارٹن کے لوں لیکن یہاں اتنی سردی تھی اس بار پاکستان میں ہیدراباد میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو مجھے لینے ہی پڑے کارٹن کے کچھ ڈریسز اور جو کہ میں وہیں پہنتی ہوں اور وہیں رکھ کر چلی جاتی ہوں پاکستان میں کیونکہ امان میں ان ڈریسز کا کوئی کام نہیں ہے یہ صرف جو ہے نا امان میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں بس اچھا موسم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کارٹن کے ڈریسز پہنیں تو اس لیے میں نے کارٹن کے مجھے لینے ہی پڑے تو میں نے سٹیچ ڈریسز لے لیے تھے اور پھر میں نے وہیں پہنے اور میں وہیں رکھ کر آگئی ہوں ہاں ایک دو شاید میں ساتھ لے کر آئی ہوں اور یہ بھی بہت پیارا سوٹ تھا اور یہ لون کا ہے یہ لون کا ہے اور یہ بھی تھری پیس ہے تو میں نے بونینزا پہ سیل تھی اس ٹائن تو میں نے اس میں سے جو میں نے چھے سردیوں کے لینے تھے یا سٹیچ ڈریسز جو مجھے اچھے لگے وہ میں نے لے لیے تھے اور یہ ہی ہوتا تھا کہ ویسے میں اس ٹائپ کی ہوں کہ سیل میں بھلے وہ چیز بس مجھے سیل ہونی چاہیے سیل بس سیل ہونی چاہیے میں ہمیشہ سیل میں سے لیتی ہوں اگر وہ سیل میں مہنگی بھی ہوگی تو میں لوں گی کیونکہ وہ سیل میں ہے پتہ نہیں کچھ ایسا مائنڈ سیٹ ہے میرا باقی ہم آگئے تھے منیسو آئیے میں آپ کو ہیدراباد کے منیسو دکھا ہوں ہیدراباد میں دو منیسو ہیں ایک ہے بولیورڈ مال میں اور ایک ہے آٹو بان پہ آٹو بان پہ میں کبھی گئی نہیں میں ہمیشہ بولیورڈ آتی ہوں تو یہاں سارے شاپس ہیں ساری برینڈ ہیں تو آپ ایک ہی جگہ سے ساری شاپنگ کر لیتے ہیں آٹو بانتے بھی ہیں بہت سارے شاپس لیکن یہ پھر یہ ہے کہ آپ کو الگ الگ اترنا پڑے گا جا کر یہاں یہ ہے کہ آپ مال میں آجیں اور ساری برینڈ آویلیبل ہیں آپ جو بھی چاہے جہاں سے بھی چاہے کچھ بھی لیں اور یہاں ایک منیسو ہے آٹو بان پہ میں نہیں گئی یہاں میں آپ کو سروی کراتے ہوں یہاں بہت اچھے پرس آئے میں ہیں اور ان کے پرائیسز بھی بہتر ہیں میں نے سنا تھا کہ منیسو پہ بہت کم پرائیسز ہوتے لیکن مجھے نہیں لگتا کم پرائیسز ہیں یہ سارے پرس کی رینج تھی گیارہ سو سولہ سو اور مطلب ہزار سے اوپر ہی تھے سارے بیگز اور بہت ہی خوبصورت ہیں کیوں خوبصورت اور کیوٹ سے کچھ ہم نے لیے ایک دو اور مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ تھا نائنٹین ہنڈریٹ کا اور باقی ادھر بہت سارے پرس کی رائٹی ہے اچھے چھوٹے چھوٹے تھے بڑے بیگز نہیں تھے بلکل چھوٹے تھے کہ آپ آرام سے ہزلی کیری کر لیں باقی یہاں والٹ تھے اور موبائل کے کیسز تھے اور یہ چیزیں میں بچ پر میں بہت لیتی تھی لیکن اب مجھے چیزوں کا شوق نہیں رہا کہ موبائل کا کیس ہو یا پھر چھوٹے چھوٹے والٹس ہو تو بس یہ ہے کہ میں ایک پرس لیتی ہوں اچھی برینڈز کا اور یا ایک والٹ ہے میرے پاس وہ بھی اچھی برینڈز کا اور بس وہ میں کافی سال سے یوز کرتی بھی آ رہی ہوں ہاں ایسی بیگز لے لیتی ہوں ایک دو کبھی پسند آتے لیکن کوئی اتنا خاص شوق نہیں ہے مجھے پرس اور بیگز وغیرہ کا ہاں شادی سے پہلے میں بہت لیتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی بس ہوں میرے پاس لیکن اب اتنا مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے یہ ہے سیلسلسٹکس تھیں یہ بھی بہت کیوٹ سی تھی کیپس تھی ہیٹس تھی اور یہاں ایجوکیشنل ٹوائز بھی تھے بہت اچھے ٹوائز تھے اگر ایجوکیشنل آپ کو ٹوائز چاہیے تو منیسو پہ بہت اچھے بلوکس ٹوائز وغیرہ ہیں تو ضرور آئے اندھر اور باقی ہم نے یہاں سے تھوڑی بہت شاپنگ کی اور تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ آپ ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکتی تو یہ چھوٹی سی میں نے ریکارڈ کی تھی ویڈیو ورنہ میں آپ کو پورا سروے کراتی میں نے سکھا کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں لیکن ہیں بہت کیوٹ سی تھوڑی ایکسپینسیو ہیں مجھے یہ مہنگا لگا لیکن ہیں بہت کیوٹ سی میں نے کچھ آرگینائزرز لیے تھے اور بس تھوڑی بہت ہی کی تھی اتنی کوئی خاص نہیں کی تھی اپنی سسٹرز وغیرے کے ساتھ تھی انہوں نے کی تھوڑی بہت شاپنگ اور پھر ہم لوگ گھر چلے گئے تھے گھر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہی روٹین تھی کہ ہم ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد چلے جاتے تھے مال اور وہاں ساری شاپنگ وغیرہ کرتے تھے کیونکہ شام میں بہت رش ہو جاتا تھا تو شام میں ہم نہیں آتے تھے آوائیڈ کرتے تھے تو ہم دوپیر میں ہی اپنی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر لیتے تھے باقی پھر گھر جا کے کھانا پینے گئی سب چلتا تھا اور رات میں لیٹ نائٹ ہم کیا کرتے تھے بچوں کو سلا کر میں سات اٹھ بجے اور میری بہن بھائی سب آٹھ بجے تک بچوں کو سلا کر اور ہم لوگ ہماری جو اوپر کی سائٹ کا پورشن ہے ہم لوگ وہاں بیٹھ جاتے تھے سب اور باتیں کرتے تھے اور پھر لیٹ نائٹ جب باتیں کرتے تھے تو بھوک بھی لگتی تھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ آن لائن آرڈر کر لیتے تھے اور یہی ہماری روز کی روٹین رہتی تھی روزانہ ہم لوگ کا یہی رہتا تھا کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ باتیں کریں گپ شپ کریں بچوں کو جلدی سلا دیں اور ہم لوگ اپنا ٹائم میں سپینڈ کریں تو یہ ویلوگ تھا اور یہ پاکستان کا ویلوگ تھا اور ابھی بہت سائے پاکستان کے ویلوگ آئیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ